اشتركوا في القناة ادنا آل فرعون بالسنین و نقص من السمرات لعلہم یذکرون صدق اللہ العظیم آگے بڑھنے سے پہلے دو باتوں کی وضاحت ہو جائے ایک تو تصحیح کرنی ہے مجھے اس بات کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نبوہ سے سفراز ہو کر مصر واپس آئے ہیں تو اس وقت جو بادشاہ تھا فرعون وہ اصل میں اس بادشاہ کا بیٹا تھا جس بادشاہ کے زمانے میں کہ یہ بچے کی حیثیت سے دریائے نیل سے باہر نکالے گئے تھے اور جس کی گود میں گویا کہ پلے تھے وہ فرعون بھی ابھی زندہ تھا بڑھا ہو چکا تھا لیکن اس کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے محل میں آنے تک تو کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی بعد میں اسے بھی اللہ نے ایک بیٹا دیا اور اب وہ بیٹا جوان تھا اور وہ بیٹا جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ محل میں پلا بڑھا تھا بلکل ایسے جیسے بھائی ہوتے تو اس کے دل میں بھی محبت بہت تھی گویا کہ حضرت موسیٰ کی حیثیت بڑے بھائی کی تھی اور اس فرعون کی جس کو اب اس باپ نے تخت سے دسبردار ہو کر اپنا زندہ ہونے کے باوجود سارے امور سلطنت جو ہے تفیز کر دیئے تھے اپنے اس بیٹے کو اس کے دل میں بھی محبت تھی اور اس نے بھی قتل کرنے سے گریز کیا دوسری بات جو آخری آیت تھی پدروے رکو کی یہ ہمارے لئے خاص طور پر لمحے فکریہ ہے مسلمانہ نے پاکستان کے لئے کہ ہم نے بھی تحریک پاکستان جو چلائی تو ہندووں کے غلبے کے خوف سے کہ اگر ہندوستان ایک وحدت کی حصیت سے آزاد ہوا اور جو جدید دنیا کا جبھوری اصول ہے ون مین ون ووٹ تو ہندو جو ہے اتنے غالب ہو جائیں گے کہ ہمیں دبا لیں گے ہمیں ایکسپلائٹ کریں گے ہماری تہذیب تمدن دین مذہب وقیدہ زبان ہر چیز کو برباد کریں گے تو اللہ تعالی نے ہمیں اس تحریک پاکستان میں جو بھی ہم نے کوشش کی اس میں کامیابی دی اور بلکل یہی الفاظ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ اور تمہیں زمین میں طاقت عطا کرے قوت عطا کرے حکومت عطا کرے فَيَنْزُرَكَيْفَةَ عَوَلُونَ پھر وہ دیکھے گا تم کرتے کیا ہو تم آج رویش کیا رہتی ہے تم پھر کیا ترز عمل اختیار کرتے ہو تم واقعاً اللہ کے بندے بنتے ہو اور اللہ ہی کی حکومت قائم کرتے ہو یا یہ حلدی کی گانٹ جو تمہیں مل جائے تو اس کو لے کر تم پنساری برگر بیٹھ رہتے ہو اور اپنی حکومت اور اپنی مرضی اور اپنی خواہشات کے مطابق وہ نظام وہاں کا چلاتے ہو وَلَقَدْ اَخَذْنَا آنَا فِرْعَونَ وہی قانون جو کہ سورہ نعام میں بھی آیا تھا سورہ عراف میں بھی جب عضرت موسیٰ علیہ السلام آل فیرون کی طرف آئے تو اب یہ جو رد و قضا وہاں شروع ہوئی تو اس دوران میں اللہ تعالی نے قوب فیرون کے اوپر بہت سے چھوٹے چھوٹے عذاب بھیج دے شروع کیے تاکہ وہ ہوش میں آئیں جاگیں وَلَقَدْ اَخَذْنَا آنَا فِرْعَونَ اور ہم نے پکڑا فیرون والوں کو بِسْسِنِينَ بار بار قہت آ رہے ہیں وَنَقْسِمِ الْأَسْمَرَات اور فصلوں کی تباہی سے لَعَلَّهُمْ يَذَّكْرُونَ شاید کہ وہ نصیحت پکڑے فَإِذَاجَاتْهُمُ الْحَسَلَتُ جب بھی کبھی درمیان میں حالات بہتر ہو جاتے تھے اچھی صورت حال ہوتی تھی قَالُ لَنَا حَذِئِ وہ کہتے تھے یہ تو ہمارے لیے ہے ہی ہماری محنت کا ہماری پلاننگ کا ہماری بسائی کا ہماری جندوجود کا سمرہ ہے وَإِن تُسِبْهُمْ سَيِّئَتُن اور جب انہیں کوئی تکلیف آتی تھی يَطَيِّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ تو اسے سمجھتے تھے کہ یہ موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی نحوست کی وجہ سے اَلَا اِنَّمَا تَعَيْرُهُمْ اِن بِاللَّهِ آگاہ ہو جاؤ کہ ان کی نحوست ان کی شوبی قسمت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے وَلَاكِنَّ أَكْسَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی سمجھتے نہیں وَقَالُوا مَهْمَا تَعْتِنَا بِهِ مِنْ آَيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا اور وہ کہتے تھے بہت ہی چیلنجنگ انداز میں کہ اے موسیٰ کہ تم اپنے جادو کے زور سے ہمارے اوپر جو جو چیزیں لارہے ہو جو مسئیبتیں لارہے ہو تاکہ تم ہم پر جادو کرو فَمَا نَحْنُ لَقَ بِمُومِنِينَ تو اس کے باوجود ہم ثابت قدم ہیں صابر ہیں ہم اپنے عقائد پر اپنے نظام پر جمع ہوئے ہیں ہم آپ کی بات ماننے والے نہیں ہیں فَارْسَلَّا عَلَيْهُمُ تُوْفَانَ پھر ہم نے ان پر زیادہ بڑی مسئیبتیں بھیجیں تُوْفَان وَجَرَادَ اور ٹڈی دل جس سے کہ فصلیں چٹھ ہو گئیں قُمَّل اور چچڑیاں یہ قُمَّل ہی سے ملتی جلتی شئے جو ہے کھٹمل ہے ہماری یہ جو انسان کے لئے پسو اور جس طریقے سے کہ اس کے خون کو چوستی ہیں وَضَّفَا دِعَا اور مِنڈک اس قسرت سے مِنڈک ہو گئے کہ جو برتن اٹھاؤ اس کے اندر سے مِنڈک برامت ہو رہا ہے اور ظاہر بات ہے کہ پھر اس سے گھن آتی ہے ہانڈی میں سے مِنڈک پھلک کر نکل رہا ہے وَدْدَمَا اور خون کی بارش آیاتِ مُفَسَّلَات یہ ہم نے نشانیاں بھیجیں وقفے وقفے سے ساری اقدم نہیں ایک مرتبہ ایک نشانی ہے پھر دوسری نشانی ہے فَاسْتَقْبَرُوا وَقَانُوا قَوْمَن مُجْرِمِين اس کے باوجود وہ استقبار پر اڑے رہے اور وہ بڑی ہی اڑیل قوم تھے مجرم قوم تھے وَلَمَّا وَقَعَ لَيْهُمُ الرِّجْسُ اور جب ان پر وہ مصیبت آ جاتی تھی یعنی یہ کہ ہوتے ہوتے اب ان کی جو اکڑ فونی ہے اس میں کم سے کم یہ کمزوری واقع ہو گئی یہ نرمی واقع ہو گئی جو آگے آ رہی ہیں وَلَمَّا وَقَعَ لَيْهِمُ الرَّجْسُ جب ان پر وہ عذاب آتا تھا قَالُوا یا مُسَى تو وہ حضرت موسیٰ سے کہتے تھے اُدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ اپنے رب کو پکارو دعا کرو جو تمہارا اس سے قول و قرار ہے تمہارا عہد ہے اس کے ساتھ تاکہ وہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے اگر اس نے ہم سے اس عذاب کو ہٹا دیا کھول دیا ہم تمہاری بات مان لیں گے یہ ایمان کے ساتھ جب لام آتا ہے تو اس کے معنی وہ ایمان ایک عقیدے والا ایمان نہیں ہوتا مان لیں گے تمہاری بات مان لیں گے ایک ہے ایمان بے کے ساتھ آمنتو بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ تو با کے ساتھ جب آتا ہے پورے وسوخ کے ساتھ یقین کے ساتھ گہرے اعتماد کے ساتھ اور ایک ہے کسی کی بات سرسری طور پر مان لینا تو وہ پھر ایمان لام کے ساتھ ہوتا ہے نَنُوْمِنَنَّ نَلَقَ ہم آپ کی بات مان لیں گے وَلَنُوْسِلَنَّ مَاکَ بَنِ اسرائیل اور آپ کے ساتھ ہم بَنِ اسرائیل کو اس ملک سے جانے دیں گے اصل میں وہ کیوں نہیں جانے دینا چاہتے تھے اس لیے کہ ان کے لیے وہ بڑی ہی چیپ لیبر تھی ان کے غلاموں کی حیثیت تھی وہ دفع نہیں بڑی بڑی چٹانے جو ہیں وہ جب اوپر کھیٹی جاتی تھی یعنی کوئی گرتی تھی تو ان کے بیشیوں نہیں سیکنوں جو ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ چیپ لیبر جو انہیں ملی ہوئی تھی اس کو چھوڑنے کے لیے آسانی سے وہ تیار نہیں تھے اس حوالے سے انہیں یہ شاہ گزر رہا تھا ورلہ ظاہر بات ہے وہ بھی جانتے تھے کہ یہ ہمارے اس ملک کے رہنے والے نہیں ہیں یہ فلسطین سے آئے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں لیکن جیسا کہ میں نے ارز کیا آپ سے پہلے کہ ابتدا میں ان کو لیے وہاں بڑی آو بھگت رہی بڑے عیش رہے وہ پیرزادوں کی طرح ان کا احترام کیا گیا انہیں بہترین زمینیں دی گئیں جوشن کا علاقہ کہلاتا ہے جو نیل کا ڈلٹا ہے جو سب سے زیادہ درخیز علاقہ ہے وہ ان کو دیا گیا وہاں یہ لوگ جو زمیدار بنے لیکن اس کے بعد جو وہ نیشنلسٹ ریولیوشن آیا تو وہ بات ساری جو ہے وہ الٹی ہو گئی تو فرمایا کہ ہم بھیج جائیں گے آپ کے ساتھ بن اسرائیل کو فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّيْسَى لیکن جب ہم ان سے وہ سیبت کو دور کر دیتے تھے اِلَىٰ عَجَلِنْ هُمْ بَعْلِغُوهُ ایک مدد تک کے لیے کہ جس تک وہ پہنچ جائیں لیکن ظاہر بات ہے کہ ہر ایک چیز کے لیے ایک مدد ہے اس کے اندر ہی وہ بات ختم ہوتی ہے اِلَا هُمْ يَنْكُسُونَ تو پھر وہ اپنے عہد سے پھر جاتے تھے اپنا وہ وعدہ جو تھا وہ اس کو توڑ دیتے تھے فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ ابنا آو کٹنگ ای لانگ سٹوری شورٹ پس ہم نے ان سے انتقام لیا فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِيْنْ اور ہم نے انہیں سمندر میں قرح کر دیا بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ اور یقین وہ ہماری ان آیات سے تغافل برتتے رہے وَأَوْرَسْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَا كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْدِ وَمَغَارِبِهَا اللَّتِي بَارَكْنَا فِيْهَا اور وارث بنا دیا ہم نے اس زمین کے مشرق و مغرب کا جس کو کہ ہم نے بابرکت بنایا ہے یہاں میں مشارق الْأَرْد آ کر ذرا بات کے سمجھنے میں مشکل ہو جاتی ہے یہ خاص ایک ترتیب ہے ددم کے حوالے سے مراد یہ ہے کہ اس زمین کا وارث بنا دیا جس زمین کو ہم نے بابرکت بنایا ہے اس کے مشرق و مغرب پر قبضہ دلا دیا اس قوم کو جس کو دبا لیا گیا تھا یہ زمین فلسطین ہے ارض فلسطین اس لیے کہ قرآن مجید میں بھی ہے اَلَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ سُبْحَانَا الَّذِي أَسْرَا بِعَبْدِهِ لَيْلَ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ لِلْمَسْجِدِ الْأَقْصَرِ لَذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا تو یہ سرزمین فلسطین جو ہے یہ اس اعتبار سے بھی مبارک ہے کہ سیکڑوں انبیاء یہاں رہے اور دفن ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے لے کر اور یہ کہ نہ معلوم کتنے طویل عرصے تک یہ انبیاء کا مجفن بھی رہا اور ان کا مسکن بھی رہا پھر یہ کہ بڑی اور خیز علاقہ بھی ہے تو ہم نے اس قوم کو قانون جو استضعفون جو دبالیے گئے تھے مصر میں جو دبے ہوئے تھے پسے ہوئے تھے ان کو وارث بنا دیا اس زمین کے مشرق اور مغرب کا جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں اور تیرے رب کی اچھی بات اچھا وعدہ بن اسرائیل کے حق میں پورا ہو گیا جو سبر انہوں نے کیا یعنی جو بھی سختیاں آئیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو بھی لوگ ان میں سے عباد لائے تھے انہوں نے واقعتاً ثابت قدمی دکھائی اور یہ کہ اس حبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ان پر پورا ہوا وَدَمْ بَرْنَا مَا كَانَ يَسْنَعُ فِرْعَونَ وَقَوْمَهُ اور ہم نے تباہ و برباد کر دیا جو کچھ کے بنایا تھا فرعون نے اور اس کی قوم نے وَمَا كَانُوْ يَعْرِشُونَ اور جو وہ اونچے اونچے کرتے تھے بحل بناتے تھے یا کچھ اور اونچی اونچی تٹیاں چڑھاتے تھے اپنے انگوروں کی بیلوں کے لیے ان سب کو ہم نے جو ہے ختم کر کے رکھ دیا اب یہ جو تھا ان کا سفر مصر سے اور جو یہ سہرائے سینہ تک آئے اس کا تذکرہ جو ہے کئی مرتبہ اس سے پہلے مدنی صورتوں میں بھی آ چکا ہے لیکن اب کچھ واقعات وہ بیان ہو رہے ہیں کہ جو اس ایکسوڈس کے بعد اس سے ایکسوڈس کہتے ہیں کتاب الخروج یعنی یہ جو باب ہے اول ٹیسٹرمنٹ کا ایکسوڈس نکلنا مصر سے نکلنا اس کے حالات وَجَاوَزْنَا بِبَنِ إِسْرَائِلِ الْبَحْرِ اور پار اتار دیا ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے یا دریا کے فَعَتَوْ عَلَىٰ قَوْمٍ تو ان کا مذر ہوا پہنچے وہ ایک ایسی قوم پر یَا قُفُونَ عَلَىٰ أَسْنَامِلْ لَهُمْ جو اعتقاف کرتے تھے اپنے اپنے بتوں کا یہ لفظ جرہ یہاں پر نوٹ کیجئے اعتقاف کرنا اصل میں جو فلسفہ ہے مت پرستی کا جسے کہ آج کے دور میں ڈاکٹر رادہ کرشنن جو ہی زمانے میں ہندوستان کے صدر بھی رہے ہیں بہت بڑے فلسفی تھے بلکہ ایک دور میں یوں سمجھئے کہ دنیا میں دو ہی فلسفیوں کو ڈنکا بج رہا تھا ایک فلسفی مذہبی قسم کا اور وہ ڈاکٹر رادہ کرشنن تھے اور ایک فلسفی ملہد قسم کا وہ بٹن رسل تھا اور یہ دونوں تقریباً ایک ہی عمر کے ہم عمر اور دونوں ہی نوے سے اوپر ہو کر فوت ہوئے ہیں تو ڈاکٹر رادہ کرشنن نے ہندوستان کے فلسفے کو گویا کہ زندہ کر دیا اپنی تصنیفات کے ذریعے سے اس میں بت پرستی کا جو فلسفہ بیان کیا وہ یہ ہے کہ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ان بتوں میں کچھ ہے یہ تو اصل میں بت تو ہم کسی ڈیئیٹی کوئی بھی دیوی یا دیوتا کے نام پر مناتے ہیں خوگرے پیکرے محسوس ہے انسان کی نظر انسان جو ہے مراقبہ کرتا ہے اگر آپ جو مراقبہ کرنا چاہتے ہیں اللہ کے ساتھ دھیان لگانا چاہتے ہیں کیسے لگائیں لیکن اگر کسی تصویر کو سامنے رکھ لیں تو پھر توجہ کو مرکوز کرنا آسان ہو جائے یہ ہے ان کا فلسفہ مت پرستی کا تو اعتقاف اعتقافی جو کہتے ہیں جو ابھی آپ جن کو بھی اللہ تعفیق دے گا اصل صحیح ہو کہ سال میں یہ دس دن آدمی نکال لے کہ اپنی توجہات کو ہر چیز سے دنیاوی معاملات سے ان سے ہٹا کر اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر وہ مرکوز کرے ذکر پر توجہ پر اور دعا پر مناجات پر یہ اعتقاف ہے تو انہوں نے بت اپنے بنائے ہوئے تھے اور ان بتوں کا اعتقاف کرتے تھے قالو یا موسیٰ جعل لنا یلاہن کمانہم آلہا انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ ہمارے لئے بھی کوئی الہ بنا دو معبود بنا دو کوئی ایسے نشانی ہو جس کو کہ ہم ذریعہ بنائیں اس کے اوپر اعتقاف کریں گیان دھیان کا مرکوز اس کو بنا لیں قالا انکم قوم تجھلون حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ تم جیل کا ارتکاب کر رہے ہو کیا بات کہہ رہے ہو انہا اولائے متبروں ماہم فی یہ لوگ جس چیز میں ہیں یہ تو ہلاک ہونے والے ہیں برباد ہونے والے ہیں وَبَاطِلُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ سب باطل ہیں اس کے کوئی حقیقت نہیں ہے قَالَا غَيْرَ اللَّهِ عَبْغِيْكُمْ إِلَاحًا حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ چاہ میں اللہ کے سوا تمہارے لئے کوئی الہ تلاش کرو وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ اور اس نے تو تمہیں فضیلت دی ہے تمام جہانوالوں پر وَإِذَنْ جَئِنَاكُمْ اِنْ آلِ فِرَعْونَ وَنَا يَادْ کرو جبکہ ہم نے تمہیں نجات دی آلِ فِرَعْونَ سے يَسُومُونَكُمْ سُوَ الْعَزَاب یہ الفاظ جوں کہ تم سورہ بکرہ میں بھی آئے ہیں اور اس کے بعد بھی آئے ہیں يَسُومُونَكُمْ سُوَ الْعَزَاب وہ تمہیں مرتلا کیے ہوئے تھے بدترین عذاب میں يَقَتْلُونَ اَبْنَاكُمْ وَيَسْتَحِيُونَ نِسَاكُمْ وہ قتل کر ڈالتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ رکھتے تھے تمہاری بیٹیوں کو وَفِي ذَالِكُمْ بَلَاؤُمْ مِنْ رَبِّكُمْ عَزِيم اور یقیناً اس میں تمہاری رف کی طرف سے بہت بڑی آسمائش تھی وَوَعَدْنَا مُوسَى سَلَاسِنَ لَيْلَةً اور ہم نے بلایا موسَى کو تیس راتوں کے لیے عام تو پر دن رات لیکن یہ کہ عربی میں جو محاورہ ہے وہ رات سکھا ذکر کرتے ہیں تیس راتوں کے لیے وَاتْمَمْ نَاحَ بِعَشْرٍ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اولین جو تھی تلبی وہ تیس رات کے لیے ہوئی تھی لیکن اس میں جو چلہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کاتنا تھا اس میں روزہ بھی تھا مسلسل تیس دن کا تو اس میں یہ ہے کہ کسی وقت ان سے زبت نہیں ہو سکا اور مسواق کر لی تھی وہ جو بروزے کی وجہ سے موں کے اندر اکترہ کی موں پیدا ہو جاتی اس کو برداشت نہ کر سکے تو اس کی پاداشت میں اب یہ روایات ہیں میں نہیں کہہ سکتا کہ کس حد تک ان میں صحت ہے فَاتْمَمْ نَاحَ بِعَشْرٍ تو مکمل کر دیا ہم نے اس مدت کو دس دن سے اور فَتَمَّمْ مِقَانْتُ رَبِّهِ اَرْبَعِنَ لَيْلَحْ تو بات وقت مدت پوری ہو گئی اس کے رب کی یعنی چالیس راتیں یہی سے ہمارے ہاں تصوّف میں اہلِ صوفیہ نے چالیس کا یہ چلہ کشی چالیس دن چالیس رات کا چلہ کٹنا یہ جو ہے نکالا ہے وَقَالَ مُسَى لِي أَخِيهِ حَارُونَ اور کہا موسیٰ نے اپنے بھائی حارون سے علیہ السلام اخلفنی فی قومی آپ میری نیابت کیجئے میری قوم میں میں جا رہا ہوں مجھے اللہ تعالی نے تلف فرمایا کوئی طور پر وہ اصلح اور دیکھئے اصلاح کرتے رہی ہے وَلَا تَتَّبِسْ عَمِيرِ الْمُفْسِدِينَ اور فصاد مچانے والوں کے راستے کی پیروی نہ کیجئے گا وَلَمَّا جَعَا مُوسَى لِي قَاتِنَا اور جب موسیٰ پہنچے ہمارے وقت مقرر پر وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ اور ان سے کلام کیا ان کے رب نے قَالَ رَبِّ عَرِنِي أَنْظُرِ لَيْكَ انہوں نے درخواست کی پروردکار مجھے اپنا دیدار عطا فرما مجھے دکھا کہ میں تجھے دیکھوں قَالَ لَنْ تَرَانِي اللہ نے فرمایا تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے وَلَاكِنِ نَزُرِ لِي الْجَبَلِ لیکن ذرا اس پہاڑ کو دیکھو فَإِنِ اسْتَقَرْرَ مَقَانَهُ اگر وہ اپنی جگہ پر کھڑا رہ جائے برداشت کر جائے ہماری تجلی کو فَسَحْفَةَ تَرَانِ تو تم بھی سوچنا کہ شاید ہمیں دیکھ سکو فَلَمَّا تَجَلَّ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جب اللہ نے اپنی تجلی ڈالی پہاڑ پر اب یہ جلی کہتے ہیں روشن چیز کو جلی شے روشن تجلی یہ باب تفعول ہے کسی شے کا خود روشن ہو جانا تو اللہ تعالیٰ کی یہ ذات کی تجلی ہے کہ جو پہاڑ پر ڈالی گئی جَعَلَهُ دَقْقَنُ جس سے کہ وہ پہاڑ جو ہے وہ بلکل ریزہ ریزہ ہو گیا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقَا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تجلی باری تعالیٰ کے اس بلواسطہ مشاہدے کے نتیجے میں بھی وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے فَلَمَّا اَفَاقَا جب انہیں افاقَا ہوا ہوش میں آئے قَالَ سُبْحَانَكَ اب انہوں نے کہا اے نا تو پاک ہے تم تو ہی لائک میں تیری جناب میں توبہ کرتا ہوں کہ میں نے جسارت کی تھی میں نے جو ہے اپنی حیثیت سے بڑھ کر تجھ سے سوال کر لیا تھا وَعَنَا أَوَّلُ الْمُومِنِينَ اور میں پہلائی ہوں ایمان لانے والا بغیر دیکھے تجھے ماننے والا ہوں قَالَ يَا مُوسَى اِنِّ اسْطَفَيْتُكَ عَلَى الْنَّاسِ بِرِسَالَتِي بے رسالاتی اللہ نے فرمایا موسیٰ میں نے تمہیں چن لیا ہے لوگوں پر تمام انسانوں میں سے تمہیں چنا ہے پسند کیا ہے اپنے پیغام کے لئے رسالات کے لئے وَبِقَلَامِ اور اپنے کلام کے لئے یہ ایک خاص مقام ہے امتیازی مقام ہے حضرت موسیٰ کا وَقَلَّمَ قَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَقْلِيمٌ فَقُضْ مَا آتَيْتُكَبْ تو لے لو جو میں تمہیں دے رہا ہوں اور بن جانا شکر کرنے والوں میں یعنی یہ الواح جو ہے جو ہم دے رہے ہیں اس میں احکام لکھے ہوئے ہیں یہ تم لے لو اور ان کا حق ادا کرو وَقَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ اور ہم نے لکھ دیا اس کے لئے تختیوں پر وہ پتھر کی تختیاں مِنْ كُلِّ شَئِن مُوعِزَةً ہر طرح کی نصیحت وَتَفْصِیراً لِكُلِّ شَئِ اور ہر طرح کے احکام کی تفصیل یعنی جو بنیادی احکام ہیں موٹے موٹے احکام ہیں جو سمجھئے کہ وہ در حقیقت ایک طرح سے دینجر سگنلز ہیں اگر آپ کسی پہاڑی راستے پر جا رہے ہیں تو جگہ جگہ آپ کو نشانات ملتے ہیں کہ در یہاں بچ کے گدرنا تو شریعت خداوندی جو ہے وہ بھی در حقیقت انسانی تمدن کا جو پیچیدہ سفر ہے اس میں دینجر کوشنز ہیں دینجر سگنلز ہیں یہاں اس سے درہ دور رہنا اس سے درہ ہٹ کر رہنا اس کے اندر اندر آدمی جو ہے وہ اپنی محنت کرے کوشش کرے جد و جہد کرے مباہات کے دائرے کے اندر جو بھی اس کا ہے چوئس اس کو اختیار کر لے لیکن جو محرمات ہیں وہ حدود ہیں دل کا حدود اللہ فلا تقربوہا تو شریعت کی جو آسمانی شریعت ہے اصل بنیاد یہی ہے کہ زندگی کے ہر گوشت سے متعلق چند موٹے موٹے احکام دے دیئے اس کے اندر جو ہے وہ کھلا چھوڑ دیا انسان کو کہ اب اس کے اندر اپنی سمجھ سے اپنی اجتحاد سے اپنی کوشش سے اپنی عقل کو بروے کار لاکر کام کرو وَقَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاهِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مُعِذَتًا وَتَفْسِيْنًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْحَا بِقُوَّةٍ تو ہے موسیٰ اس کو تھام لو مضبوطی کے ساتھ وَأَمُرْ قَوْمَكَ اور اپنی قوم کو بھی حکم دو یَا خُذُو بِأَحْسَنِهَا کہ وہ اس سے پکڑیں اس کو تھامیں اس کی بہترین صورت کے اندر اس کے مراد کیا ہے کہ ہر معاملے کے اندر درجے ہوتے ہیں آپ کو ایک چیز بتائی جا رہی ہے اس میں ایک درجہ ہونچا ہے اس سے کم تر ہے آپ موچے سے ہونچے درجے کی طرف آنے کی کوشش کیجئے یہی بات جو ہے مسلمانوں سے بھی پھر کہی گئی ہے آخری پاروں میں ہم دیکھیں گے چل کر کہ وہ لوگ کہ جو کلام کو سنتے ہیں يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلِ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وہ کلام کو سنتے ہیں پھر جو اس کی بہترین بات ہوتی ہے اس کو اختیار کرتے ہیں ایک یہ ہوتا ہے اب میں سوچتا ہے کچھ اور کمی والی بات ہو جائے ڈھیل ہو جائے ریایت ہو جائے چلیے پاس مارک سے مجھے مل جائیں مجھے فرس ڈیویجن نہیں چاہیے مجھے سیکنڈ ڈیویجن نہیں چاہیے دسلنکشن نہیں چاہیے پاس ہی ہو جاؤں لیکن یہ معاملہ دین میں نہیں ہونا چاہیے یہ معاملہ دنیا میں کرو دین میں اچھے سے اچھا اہلے سے آنا جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مائدہ کے اندر اِذَا مَتَّقَوْ وَآَمَنُوا اِذَا مَتَّقَوْ وَآمَنُوا اِذَا مَتَّقَوْ وَآمَنُوا وَاللَّهُ يَحْبُ الْمَوْسَلِينَ ہے جس تجو کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں کیوں نہیں بہتر سے بہتر کی طرف جاتے جتنا آج وقت لگا رہے ہو دین کے لیے اس سے زیادہ لگاؤ کل اور پرسوں سے آگے تمہارا قدم پڑھنا چاہیے نہ یہ کہ آدمی جو ہے وہ پیچھے کی طرف دیکھیں وَآمُ الْقَوْمَكَ يَعْخُضُ بِأَحْسَنِهَا اس کا جو بہترین رخ ہے اس کو اختیار کریں سَعُرِيكُمْ دَعَرَ الْفَاسِقِينَ ان قریب میں تمہیں وہ گھر دکھا دوں گا جو اس وقت فاسقوں کے قبضے میں ہے یعنی یہاں جو کچھ ہوا ہے کوہِ تور جو ہے وہ سمجھ لیجے کہ وہ سنائی پیننسلہ کا جو ساؤدرن ٹپ ہے وہاں پر ہے تقریبا کوہِ تور تو گویا کہ خلیج سویز کو کراس کیا یا کہیں سے کسی جھیل کو کراس کر کے مصر سے آئے سنائی پیننسلہ میں پھر یہ کہ خلیج سویز کے ساتھ ساتھ ہو کر ساؤدرن ٹپ تک پہنچ گیا پورا کافلہ یہاں پڑاؤ رہا ان کا طویل عرصے تک اور یہی پر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام طلب کیے گئے توہِ تور پر وہاں سے اب واپس آگئے اب ان سے کہا گیا کہ آگے بڑھو اور خلیج اقبہ کے ساتھ ساتھ ہو کر ردہنی جو ہے پھاڑی جو ہے یہ دیڈ سی کی اس سے آگے بڑھو اور فلسطین میں جا کے اب تمہیں جنگ کرنی ہے تمہارا وہ ملک جو ہے جو تم چھوڑ کر آئے تھے تقریباً یوں سمجھئے کہ سات آٹھ سو برس پہلے یا اکیاس پاس اب اس کے اوپر قبضہ ہے مشنکوں کا کافروں کا جاہلوں کا اب اس اپنی سرزمین کو ان سے آزاد کرانے کے لیے اب تمہیں جہاد کرنا ہے وہ جس کا ذکر ہم سورہ مائدہ میں پڑھائیں تو اس کا یہاں پر تذکرہ ہو رہا ہے سوریکم دار الفاسقین یعنی وہ فلسطین تک اب میں تمہیں لے جاؤں گا اور تمہیں دکھا دوں گا وہ جگہ جو تمہارا اصل مسکن ہے اور اس کے لیے یہ ہے کہ تمہیں اب ان فاسقوں کو وہاں سے نکالنا ہوگا سأصرف عن آیات لگینا یا تکبرونا فی اللہ دے بغیر الحق میں پھیر دوں گا اپنی آیات سے ان لوگوں کے رخ کو جو زمین میں ناہق تکبر کرتے ہیں یعنی یہ خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جن کے لئے تکبر ہے میں خود ان کا رخ پھیر دیتا ہوں وہ ہماری آیات کو دیکھتے ہی نہیں سمجھتے ہی نہیں اس لئے کہ تکبر ہے تکبر وہ شہد جو اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے فرمایا گیا ہے ایک حدیث میں حدیث قدسی میں تکبر میری چادر ہے تو اگر کوئی اور تکبر کرتا ہے تو گویا کہ میری چادر میرے شانے سے وہ گھسیت رہا ہے تو اس کے خلاف برائے لانے جنگ ہے ایک اور حدیث میں فرمایا جنت میں کبھی داخل نہیں ہو سکے گا وہ شخص جس کے دل میں دانے کے برابر بھی تکبر ہے تکبر سب سے بڑا ہو گئے تو جن لوگوں کے اندر تکبر ہے ہم ان کا رخ پھیر دیتے ہیں اپنی آیات سے ہم انہیں اس کا اہل نہیں سمجھتے کہ وہ ہماری آیات کو سمجھیں اور دیکھیں اور اگر وہ سرسری طور پر دیکھ بھی لیں ساری نشانیاں دیکھ لیں تب بھی وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں اور اگر وہ دیف بھی لیں کامیابی کا اور سعادت کا اور ہدایت کا راستہ تب بھی اس راستے کو اختیار نہیں کریں گے اور جب بھی ان کے سامنے آئے گا کجی کا راستہ ٹیڑ کا راستہ مراہی کا راستہ اسے وہ اختیار کریں گے یعنی یہ ساری چیزیں ان کی کس وجہ سے ہیں کہ ان کے دلوں میں تکبر ہیں ذالک بئنہم قذبو بے آیاتنا یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اپنے تکبر کی بنیاد پر وَقَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ اور اس سے تغافل بردتے رہے وَالَّذِينَا قَذَبُوا بے آیاتنا وَلِقَائِ الْآخِرَتِينَ اور جو لوگ بھی جھٹلائیں گے ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو حبتت عامال ہو ان کے سارے عامال حبت ہو جائیں گے اپنی جگہ وہ بڑی نیکیاں کمار رہے ہوں جیسے کہ قریش مکہ تھے ہم کعبے کی خادم ہیں کعبے کی خدمت کر رہے ہیں کعبے کو صاف رکھتے ہیں حاجیوں کو دودھ پلاتے ہیں پانی پلاتے ہیں ان کے سارے عمل حق اکارت ہو جائیں گے حَلْ يُلْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور ان کو نہیں دیا جائے گا بدلے میں مگر وہی کچھ جو وہ کرتے تھے وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَادِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَار اور بنا لیا موسیٰ کی قوم نے ان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام جب چلے گئے کوہ تور پر تو پیچھے یہ ایک فتنہ اٹھا ہے سامری یہ سامری جو ہے اس نے فتنہ اٹھایا اور جو کچھ ان لوگوں کے پاس اسرائیلیوں کے پاس جو ان قبطیوں کے زیورات بہت سے رکھے ہوئے تھے امانتا وہ بھی جانتے تھے کہ یہ قوم یہ چونکہ ابراہیم کی نصر میں سے ہیں کہ یہ امانتدار ہیں جب یہ وہاں سے چلے ہیں تو وہ سارے جو ہیں وہ زیورات بھی وہ لے کر آ گئے تھے اپنے دشمنوں کے ان زیورات کو لے کر اس نے گلایا آگ تقاب میں تبایا گلایا اور اس بچھرے کی شکل بنائی اور کچھ ایسی کاریگری رکھی کہ اس میں سے ہوا جب گزرتی تھی ایسے سراخ رکھ دیئے کہ اس میں سے ایسی آواز آتی تھی جیسے کہ بچھڑا جو ہے وہ بول رہا ہے اور اس نے کہا یہ ہے تمہارا خدا یہ موسیٰ تو بھول گیا موسیٰ کو بغالتہ ہو گیا وہ کہاں گیا ہے کس خدا سے ملنے گیا خدا تو یہ ہے اور اس میں بھی ایک اور بات دوسری جگہ پر آ جائے گی یہاں تو نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام علیہ وسلم اپنے اشتیاق اور محبت اور چھوک اور جذبے کی وجہ سے قبل از وقت چلے گئے تھے جو وقت معین تھا کوہ تور پر آنے کا اس سے پہلے تو اللہ نے جواب تلبی کی تھی ما عجلہ کان قومے کا یا موسیٰ اے موسیٰ اپنی قوم کو چھوڑ کر پہلے کیسے آ گئے ہوں اور انہوں نے جواب دیا عجل تو علیہ کا رب لے تندہ پروردگار میں جلدی آیا تاکہ تو راضی ہو جائے تو میرا شوق دیکھ میرا اشتیاق دیکھ تیری محبت تجھ سے گفتگو اور کلام کی جو مرے اندر شوق ہے اس کی وجہ سے آیا ہوں تو گویا کہ وہ تو شاباش کا کی توقع رکھتے تھے یہاں ڈانٹ پڑ گئی ما عجلہ کان قومے کا یا موسیٰ قالا عجل تو علیہ کا رب لے تر جا لیکن اللہ نے فرمایا فَإِنَّا فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ تمہاری اس اجلت کی وجہ سے تمہاری قوم کو تمہارے بعد فتنے میں ڈال چکے ہیں تو جلدی خیر کے لیے بھی نہیں کرنی چاہیے خیر کے کام کو بھی این وقت پر سہج 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 پکے سو میٹھا ہو تو سعادل لہم السامری سامری نے انہیں گمراہ کر دیا ہے وہ تذکرہ ہو رہا ہے مِنْ خُلِيِّهِمْ زیوروں سے اجلن جسدن ایک بدن سا بنایا بچڑے کا سا دہو خوار جس میں گائے کسی آواز آتی تھی کیا انہوں نے یہ نہیں غور کیا کہ وہ نہ ان سے بات کر سکتا ہے وہ گدھے کسی یا گوڑے کسی یا پشڑے کسی آواز سے تو کوئی بات نہیں بنتی وَلَا يَحْدِهِمْ سَبِيلَ نہ انہیں وہ کوئی راستہ بتا سکتا ہے اتخذوہو اکانو ظالمین انہوں نے اسی کی عبادت شروع کر دی اسے معبود بنا لیا اور وہ تھے بہت ظالم وَلَمَّا سُقِتَ فِي اَحْدِهِمْ وَرَعُوَ أَنَّهُمْ قَدْ ذَلُّو اور جب ان کے ہاتھوں کے توتے اڑ گئے پشتاوا ہوا یعنی ان میں سے بھی گویا کہ تین حصوں میں قوم تقسیم ہو گئی ایک قوم بڑا حصہ قوم کا وہ رہا جو اس گناہ میں شریک نہیں ہوا ایک حصہ وہ تھا جو کس دیر کے لیے شریک رہا لیکن فوراً ہوش میں آگیا بات تیسرا حصہ وہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واپسی تک اس پر عڑا رہا جازم رہا تو یہاں اس درمیانی طبقے کا ذکر ہو رہا ہے وَلَمَّا سُقِدَ فِي عَدِيهِمْ وَرَوَ أَنَّهُمْ ذَلُّو جب ان کے ہاتھوں کے توتے اڑ گئے ان کے پشتاوا تاری ہوا اور انہوں نے سوچا ہم تو گمراہ ہو گئے ہم چاہ کر بیٹھے قَالُوا لَعِلَّمْ يَرْحْمْنَا رَبُّنَا انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے رب نے ہم کو رحم نہ فرمایا وَيَغْفِرْ لَگَا لَنَا اور اگر ہمیں بخش نہ دیا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسْرِينَ تو ہم تو ہو جائیں گے بہت کسارے والوں میں سے وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَا قَوْمِهِ غَزْبَانَ عَصِفَانَ تو جب موسیٰ لوٹے اپنی قوم کے پاس غَزْبَانَ عَصِفَانَ غَزْبَان یہ فعلان کے وزن پر رحمان کے وزن پر نہاں غزبناک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مزاج بھی جلالی تھا پھر یہ کہ اتنی بڑی گمراہی اور یہ اللہ تعالی نے کوہِ تور ہی پر بتا دیا تھا کہ تمہاری قوم پیچھے فتنے میں پڑھ چکی ہے اور وہ گمراہ ہو چکی ہے فَإِنَّا فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْبَادِكَ وَعَبْدَ اللَّهُ السَّامِرِي تو وہاں سے آئے ہی ہیں تو غَزْبَناک تھے غَزْبَانَ عَصِفَانَ یہ خطاب حضرت حارون سے بھی ہو سکتا ہے اور اپنی پوری قوم سے بھی ہو سکتا ہے بری ہے میری نیابت جو تم نے کی ہے میرے بعد آجل تم اگر ربکم تم نے اپنے رب کے معاملے کے اندر جلدی کی میرا انتظار کرتے اگر اس نے کچھ بنا ہی دیا تھا کچھ شعبدہ دکھایا تھا میرے آنے تک انتظار کر لیتے میں تمہیں بتاتا اس کی حقیقت کیا ہے وَأَلْقَلَ الْوَاح اور انہوں نے وہ جو تختیاں لے کر آئے تھے کوہ تور سے تورات والی وہ تو ایک طرف ڈال دی وَأَخَضَ بِرَعْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ الْيَهِ اور غَزْبَناک ہو کر اپنے بھائی حضرت حارون علیہ السلام کا سر کے بال پکڑ لیے اور اپنی طرف کھینچا مصے میں یہ تم نے کیا کیا میرے پیشے یہ میں تمہیں خلیفہ بنا کر گیا تھا قال ابن امہ انہوں نے کہا اے میرے ماں جائے اے میرے ماں کے بیٹے اِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضَعْفُونِ قوم نے مجھے دبا لیا تھا مجھے بے بس کر لیا تھا وَقَادُوا يَقْتُلُونَنِ اور وہ تو میرے قتل پر آمادہ ہو گئے تھے میں نے انہیں روکا میں نے منع کیا لیکن وہ اس درجے اس معاملے کے اندر آگے بڑھ گئے تھے قَادُوا يَقْتُلُونَنِ وہ تو مجھے قتل کرنے پر آمادہ تھے فَلَا تُشْمِتْ مِيَ الْعَدَا تو دیکھیں اب مجھ پر آپ دشمنوں کو ہسنے کا موقع نہ دیں ایک تو آپ کے پیچھے انہوں نے مجھے دبایا میری توہین کی مجھے قتل کرنے تک پر آمادہ ہو گئے اب وہ دیکھیں گے کہ موسیٰ بھی آئے ہیں تو میرے بال آپ پکڑ کر کھیچ رہے ہیں اور میری توہین کر رہے ہیں تو اس پر تو دشمن اور ہسے گا فَلَا تُشْمِتْ مِيَ الْعَدَا شماتتِ عَدَا یہ ہمارے ہاں پر اردو زبان میں محاورہ ہے وَلَا تَجْعَلْ لِي مَعَالْ قَوْبِ الظَّالِمِينَ اور مجھے ان ظالموں کے ساتھ نہ کر دیجئے میں ان کے ساتھ نہیں ہوں نہ میں نے ان کے ساتھ اتفاق کیا ہے میں روکتا رہا منع کرتا رہا قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِي أَخِي اب حضرت موسیٰ نے دعا کی اللہ سے پروردگار بخشنے مجھے بھی اور میرے بھائی کو بھی وَعَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ اور ہمیں داخل فرما اپنی رحمت میں وَانْتَارْحَمُ الرَّاحِمِينَ اور یقیناً تو ہے اس تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا اِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّهِمْ اب یہ فیصلہ انہوں نے دیا یقیناً جن لوگوں نے اس بچڑے کو اپنا معبود بنایا ان قریب ان پر آئے گا غضب ان کے رب کی طرف سے گویا کہ قتلِ مُرْتَت کی سزا جس کا ذکر ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں وَزِلَّتٌ فِي الْحَيَاتِ الدُنْيَا دنیا میں زلت بھی آئے گی وَقَذَالِكَ النَّجْزِ الْمُفْتَرِينَ اور اسی طریقے سے بہتان باندنے والوں کو جھوٹ گھرنے والوں کو ہم جزا دیتے ہیں وَالَّذِينَ عَبِلُوا الصَّالِحَ سَيِّعَاتِ سُمَّتَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآَمَنُوا البتہ جن لوگوں نے کچھ دیر کے لیے یہ غلط کام کیا تھا لیکن پھر وہ توبہ کر لی انہوں نے مِنْ بَعْدِهَا اس کے بعد وَآمَنُوا اور ایمان لے آئے اِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورُ الرَّحِيمُ تو یقیناً اس کے بعد آپ کا رب جو ہے غفور الرحیم ہے جن سے عارضی طور پر یہ بات ہو گئی تھی پھر انہوں نے توبہ کر لی ان کے لیے تو مغفرت ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا غفور الرحیم ہے البتہ جو اب تک اس پر اڑے رہے ہیں ان کے لیے یہ حد جاری کی جائے گی یہ بلکل ایسے ہی جیسے سورہ مائدہ میں ہم نے پڑھا ہے محاربے والی آیت میں کہ اگر کوئی ڈاکو ہیں رہزن ہیں کوئی ملک کے اندر فساد مچا رہے ہیں تو اگر اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ اگر وہ توبہ کر لے تو پھر ان کے لیے معاملہ اور ہوگا پھر ان کے ساتھ درمی بھی ہو سکتی ہے معاف بھی کیا جا سکتا ہے لیکن اگر قابو پالو تو پھر ان کی صدا بہت سخت ہے لیکن قابو پانے سے پہلے توبہ کر لے تو ان کے لیے درمی اسی طرح یہ معاملہ ہے وَلَمَّا شَكَتْ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ اور اس کی تحریر میں لکھا ہوئی تھی رحمت ہدایت میں اور رحمت میں ان لوگوں کی حق میں جو اپنے رب سے ڈڑتے ہیں اپنے رب کا تقوی اور خوف رکھتے ہیں اب ایک تو صدا دے دی گئی ایک تو پرج ہو گئی اور یہودی جو ہیں جنہوں نے کہ آخری وقت تک اس کے اوپر قائم رہے انہیں قتل کر دیا گیا اب اس کے بعد ایک اجتماعی توبہ کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے ستر سرکردہ افراد کو لیا وَاخْتَعَرَا چُلْ لیا اَخْتَعَرَا بُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِي قَاتِنَا اللہ تعالیٰ ہی نے کلب فرمایا ہے ہمارے وقت مقررہ کے لیے چُلْ لیے بوسا نے اپنی قوم میں سے ستر سرکردہ افراد فَلَا مَا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ جب وہ آئے ہیں کوئی طور پر یا اس کے قریب تو ان کو پر کپ کپ کی تاریح ہو گئی یا زلزلے نے آ پکڑا یعنی وہ ایک سخترین جو ہے ان کے لیے پھر خوفناک صورت پیدا کر دی گئی قَالَ رَبِّ حضرتِ مُوسَى نے ارز کیا پروردگار لَوْسِيْتَ أَحْلَقْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَأِيَ آیا اگر تیری مشیط یہی تھی تو اس سے پہلے ہی ہمیں بھی حلاق کر سکتا تھا مجھے بھی کر سکتا تھا خطاکار تو ہم ہیں ملتی ہوئی ہیں لیکن بارار ہم نے اتنا بڑا کفارہ بھی دے دیا ہے اپنی قوم کے اتنے لوگوں کو اپنے ہاتھوں زبا بھی کیا ہے لیکن یہ کہ اگر حلاق ہی کرنا تھا جو اس وشکل ہو رہی ہے تو پہلے قدر پر بھی تُو حلاق کر سکتا تھا اگر تُو چاہتا تو حلاق کر دیتا ان سب کو بھی اور مجھے بھی کیا تم ہمیں حلاق کر دے گا ہمارے کچھ بے وقوف لوگوں کی حرکت کی وجہ سے ہمارے ہاں کچھ بے وقوف تھے جنہوں نے حرکت کی تھی اور ان کی وجہ سے کیا پوری قوم کو حلاق کر دے گا انہیا اللہ فتنہ تک نہیں یہ تیری طرف سے ایک آزمائش ہے تُو دلو بہا منتشا تُو گمراہ کرتا ہے اس کے ذریعے سے جس کو چاہتا ہے وطاہدی منتشا اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے انتا ولی یو نا تُو ہمارا ولی ہے ہمارا ساتھی ہے پشت پناہ ہے مولا ہے فَقْفِرْ لَنَا پس ہمیں بخشتے ہیں ہماری گناہ کو معاف فرما وَرْحَمْنَا ہم پر رحم فرما وَانْتَ خیرُ الْغَافِرِينَ اور یقیناً تمام بخشنے والوں میں تُو سب سے بہتر بخشنے والا ہے وَقْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُنْيَا حَسَنَا وَفِي الْآخِرَةَ ہمارے لئے اس دنیا کی زندگی میں بھی حسنہ لکھ دے تیہ کر دے اب دیکھئے یہ دعا کر رہے ہیں حضرت موسیٰ اپنی قوم کے لئے بلی اسرائیل کے لئے وَقْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةَ وہی الفاظ ربنا آتنا فِي الدُنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنْ عَذَابَ النَّار تو لکھ دے تیہ کر دے کہ ہمارے لئے دنیا میں بھی حسنہ ہو آخرت میں بھی اِنَّا حُدْنَا اِلَك ہم تیری جناب میں توبہ کرتے ہیں رجوع کرتے ہیں جو خطا ہو گئی ہے اس کا اطراف کرتے ہوئے بعافی چاہتے ہیں قَالَ عَذَابِ اُسِيبُ بِهِ مَنْ عَشَاءَ اللہ نے فرمایا جہاں تک میرے عذاب کا تعلق ہے وہ تو اس میں میں مبتلا کروں گا جس کو چاہوں گا وَرَحْمَتِ وَسِيَتْ قُلَّ شَائِ تم رحمت کا سوال کر رہے ہو تو ایک رحمت تو میری وہ ہے جو ہر شے کے شامل حال ہے ہر شے کا وجود میری رحمت سے ہے اس کا بقا میری رحمت سے ہے اس کا تسلسل میری رحمت سے ہے ایک تو رحمت عامہ ہے جو تمام مخلوقات کو شامل ہے تمام مخلوقات جو ہے اس میں سے حصہ پا رہی ہیں وَرَحْمَتِ وَسِيَتْ قُلَّ شَائِ فَسَأْقْتُوْمُحَ اب یہاں مراد ایک خاص رحمت جس کے لیے تم کہہ رہے ہو وہ رہے وہ تو میں لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے اب یہ بہت اہم مقام یہاں آ رہا ہے وہ اپنی رحمت میں خاص کر دوں گا لکھ دوں گا جو تقویٰ کی رمیش اختیار کریں اور زکاة دیتے رہیں اور جو لوگ ہماری آیات پر ایمان پختہ رکھیں جو اتباع کریں گے ہمارے امی نبی کی جس کا کوئی رسول بنا کر بھیجا جائے گا رسول نبی امی کا اتباع کریں گے جسے وہ پائیں گے جسے پائیں گے لکھا ہوا مقتوبا اندہم ان کے پاس اپنے پاس فی التورات والانجیل کہ وہ ان کے پاس اس کی پیشنگوئیاں اس کی حالات اس کی علامات تورات اور انجیل دونوں میں ہوگی تو جو لوگ ان کا اتباع کریں گے نبی امی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیین میں سے اٹھائے گئے اور آپ واقعاً اس قوم میں سے تھے جسے پاس کوئی کتاب نہیں تھی کوئی شریعت نہیں تھی ویسے بھی آپ نے دنیاوی اعتبار سے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی دنیاوی میار کے اعتبار سے لکھنا پڑھنا آپ نہیں جانتے تھے تو امی تھے تو رسولن نبی الامی جو پیروی کریں گے میرے اس رسول کی جو نبی امی ہوگا جسے یہ پائیں گے جس کی علامات اور جس کی پیشنگوئیاں اندہم فی التورات اور انجیل ان کے پاس تورات اور انجیل دونوں میں یامرہم بالمعروف وہ انہیں نیتی کے حکم دے گا وینہاہم ان الملکر اور تمام بدیوں سے روکے گا ویحلو لہم الطویبات اور ان کے لئے تمام حلال چیزیں پاک چیزیں حلال کر دے گا یعنی جو ہم پڑھ چکے ہیں کچھ چیزیں تھیں جو بنی اسرائیل پر ان کی شرارتوں کی وجہ سے بھی حرام کر دی گئی تھی یہ تمام بندشیں اٹھا دے گا تمام پاکی جات چیزوں کو ان کے لئے حلال کرے گا ویحرم علیہم الخبائش اور جتنی خبیص ناپاک چیزیں ہیں انہیں حرام قرار دے گا ویدعو عنہم اسرہم والاغلال اللہ تی کانت علیہم اور ان سے اتار دے گا دور کر دے گا انہیں نجات دے گا ان کے بوجھوں سے اور ان کے ان طوقوں سے جو ان کے اوپر پڑے ہوئے ہوئے یعنی مختلف رسوم اور رواج ان کے طوق جو لوگ بانگ لیتے ہیں اپنے گلوں کے اندر چاہو چاہو میں کچھ لوگ دولت والے جو ہیں وہ نئی نئی رسمیں ایجاد کرتے ہیں نئی نئی تہوار ایجاد کرتے ہیں نئی نئی جو ہیں اور تقریبات کا چرچہ ہو جاتا ہے غریبوں کے لئے پھر ان کو پورا کرنا پڑتا ہے شادی بیعت یہ یہ تقریبات ہیں اب ان کے پاس حرام کی دولت کے امبار جمع ہیں ان کے لئے تو اپنی دولت مندی کے اظہار کا موقع ہے جیسے پتا چلے گا ہم دولت مند ہیں اسی طریقے سے جیسے کہ ہندووں کے ہاں منیہ کی دولت یا لگتی تھی مکان پر یا بے آشادی پر باقی کھانا پینا کیونکہ ہاں نہیں تھا نہ اچھا پہننا نہ اچھا کھانا نہ اچھا پینا لیکن مکان بنائیں گے تو عالی شان اور دوسرے یہ کہ شادی کریں گے یہ ہمارے ہاں بھی معاملہ چلے آ رہے ہیں وہ ہندو آنا پس منظر ہیں اور اس میں رسومات ہیں اب یہ عمیروں کے لئے تو چونچلے ہیں غریبوں کے لئے یہ عصر اور اغلال ہیں عصر وہ بوجھ کو جن کو لے کے چل نہ سکے نتیجہ کیا نکلتا ہے بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں ہاتھ ملے نہیں ہو سکتے شادی نہیں ہو سکتی نہ نومن تیل ہو نہ رادہ ناچے نہ سارے تقاضے پورے ہو نہ شادی ہو سکے تو یہ جو عصر اور اغلال لوگوں نے پھر یہ کہ جو سوشل ایولیوشن کہہ لیجے یا جو بھی اس کے عدد تنزل ہوا ہے جس کے نتیجے میں لوگوں کے اوپر طرح طرح کی قیدیں آ گئی ہیں کہیں جو ہے وہ جاگرداری نظام آ گیا ہے اس کی قید ہے کہیں بادشاہت ہے امپریلیزم ہے اس کی قید ہے کہیں سرمایہ دارا نظام ہے اس کا تشدد ہے تو محمد جب آئیں گے یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان تمام قیدوں سے نجات دلائیں گے ان تمام بوجھوں سے نوع انسانی کو نجات دیں گے عدل اور قسط کا نظام قائم کریں گے وہ چاہے رسومات کی شکل میں ہو اور چاہے یہ کہ ایک نظام ظالمانہ ایکسپوائٹیٹیو اگر نظام ہے رپریسیو نظام ہے تو اس کو غٹا کر فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ اب یہ جو الفاظ آرہ ہے اس آیت مبارکہ کے یہ بہت اہم ہے اس پر بھی رہا ایک پورا کتابچہ موجود ہے جس کا عنوان ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیادیں فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ گِنْتِ لِيجَے تو جو لوگ ان پر ایمان لائیں گے پہلی شرط ہے ایمان وَعَذَرُو ہو اور ان کا عدب کریں گے وَنَصَرُو ہو اور ان کی بدد کریں گے وَتَّبَعُوا نُورَ الَّذِيُن دِلَ مَعَهُ اور اس نور کی پیروی کریں گے جو ان کے ساتھ نازل کیا جائے گا اُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یہی لوگ ہوں گے فلاہ پانے والے اللہم رب نے جعلنا منہم اب یہاں تھوڑی سی وضاحت کر لیجئے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وہ لوگ جو اس پر ایمان لائیں گے ایمان کے دو تقاضے سمجھ لیجئے ایک تقاضہ اطاعت لَا يُمَنُوا عَهَدَكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبْعًا لِمَا دِيَتُمِهِ تم میں سے کسی شخص کا مجھ پر ایمان نہیں ہے جب تک کہ اس کی خواہش سے نفس تابع نہ ہو جائے اس کے جو میں لے کر آیا ہوں جو احکام میں لے کر آیا ہوں تم اگر جب ایمان رکھتے ہو کہ میں اللہ کی طرف سے لے کر آیا ہوں تو تمہیں اکمان نہ ہے لَا يُمَنُوا عَهَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبْعًا لِمَا دِيَتُمِهِ دوسرا تقاضہ لَا يُمَنُوا عَهَدُكُمْ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے محبوب تر نہ ہو جاؤں اپنے باپ سے بھی بیٹے سے بھی تمام انسان تو ایک غائد درجے میں اتباع اور اطاعت اور دوسرے غائد درجے میں محبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایمان کے تقاضے ہیں اب اس کا نتیجہ خود بخود نکلے گا پھر آپ کی تعظیم ہوگی عظمت ہوگی آپ کا نام جہاں سنیں گے درود آپ پڑھیں گے یہ ساری چیزیں جو ہیں اور یہ کہ جہاں آپ کا کوئی قول آپ کو سنایا جائے فوراں زبان بند ہو جاری چاہیے پھر یہ نہیں کہ اپنی عقل جو ہے آدمی لڑا رہا ہے ہاں اس کی تحقیق ہو سکتی ہے کہ واقعیتاً یہ حضور نے فرمایا یا نہیں فرمایا یہ حدیث ضعیف ہے مضبوط ہے کیسی ہے لیکن اس وقت خاموش ہونا ضروری ہے جب کسی نے کہا یہ حدیث ہے ہو سکتا ہے کہ حدیث صحیح ہو اور حضور کے طرف اس کی نشبت جو ہے وہ صحیح ہو مضبوط ہو لہذا فوری طور پر اپنی زبان بند کر دینا یہ عدب کا تقانہ ہے تو وعظ روح و نصر روح و مدد کریں مدد کس کام ہے حضور نے ذاتی تو اپنی کوئی امپائر بلڈ نہیں کی نہ آپ نے اپنے لئے کوئی جاگیر بنائی نہ کوئی جاہداد بنائی کس کام کے لئے نصر پسرت چاہیے تھی اللہ کے دین کے لئے اس کے غلبے کی جد و جہود ہو اس کے لئے بھیجے گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے لئے پکار ہے یہ میرا فرض منصبی ہے اللہ کا دین مجھے غالب کرنا ہے یہ میری ذمہ داری ہے کون ہے جو میرا ہاتھ مٹھائے میرا مددگار بنے یہ بیدان اب بھی کھلا ہوا ہے دین پہلے غالب ہوا تھا پھر مغلوب ہو گیا اور اب تو مغلوب ہے پوری دنیا میں کہیں بھی ہم ایک انصطور نہیں دکھا سکتے جہاں کہ سکے دنیا سے نوع انسانی سے کہ آؤ دیکھو یہاں یہ اصل دین موجود ہے بات امام اکمال تو وہ مشن جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اب بھی زندہ ہے لہذا اس کے بدد کرنی ہے وَتَّبَعُ النُورَ الَّذِيُ اُنزِلَ بَعَاهُ اور اس مشن کی تکمیل میں جو راستہ ہے جو طریقہ اللہ نے بتایا ہے وہ اس قرآن کے ذریعے سے ہیں تذکیر قرآن سے تبلیغ قرآن کی انذار قرآن سے تبشیر قرآن سے تعلیم قرآن کی وَيَتْلُوا عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُعَلِّبُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُذَكِّهِنْ اس کے ذریعے سے لوگوں کو کھینچو لوگوں کو نکالو دندگیوں میں سے اور ادھیروں میں سے لوگوں کے اندر ایمان کی شمع روشن کرو پھر انہیں منظم کرو جمع کرو پھر باطن سے ٹکراؤ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعِذَّرُوهُ وَنَسَرُوهُ وَتَّبَعُوا نُورَ النَّذِيْءُ اُن جِلَمْ آَهُ تو جو لوگ ان پر ایمان لائیں گے اور ان کی ان کی تعظیم کریں گے اور ان کی مدد کریں گے اور اس نور کی پیروی کریں گے جو ان کے ساتھ نازل کیا جائے گا یعنی قرآن مجید حضور کے ساتھ یہ نازل کیا گیا بھیجا گیا اُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یہی لوگ ہوں گے فلا پانے والے اللہم من اجعلنا بنہم قُلْ یا آئیوہ الناس اب ظاہر بات ہے کہ وہ لمبی بات کو اب یہاں پہ ختم کرتے ہوئے کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اب یوہی بات اس کے حوالے سے اب آپ سے کہا جا رہا ہے کہ اے نبی جو خبر دی تھی اس وقت ہم نے موسیٰ کو اور جو ہم نے کہہ دیا تھا کہ جو رحمت ہے ہماری خصوصی وہ انہی لوگوں کے لیے ہوگی تم میں سے کہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے تو اب کہہ دیجئے ڈنکے کی چوٹ قول یا ایوہ الناس کہہ دیجئے اے لوگو اور یہ پھر بہت نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ ہم نے اب تک جتنے رسولوں کے تذکرہ سنا ہے پڑھا ہے سورہ عراف میں وہ یا قومیں یا قومیں یا قومیں اے میری قوم کے لوگوں لیکن محمد رسول اللہ کی انتیازی شان یہ ہے کہ قوم کی طرف مبوس نہیں ہوئے صرف پوری نوع انسانی کی طرف جیسے سورہ بقرہ کے تیسر رکوع کی پہلی آیت میں میں نے حوالہ دیا تھا یا ایوہ الناس عبدو ربکم اللذی خلقکم والنذین من قبلکم لعلکم تتکون تو یہ آفاقی رسالت ہے عالمی رسالت ہے انسانی سطح پر ہے قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ یلیکن جمیعہ میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف سب کی طرف اللذی لہو ملک السماوات یہ پانچ مرتبہ قرآن میں کہی گئی ہے مختلف الفاظ میں کہ حضور کی بیسد پوری نوع انسانی کے لیے ہے جس میں سب سے نمائے آیت وہ ہے ہم نے نہیں بھیجا ہے محمد آپ کو مگر پوری نوع انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر باقی یہ کہ اور مختلف حسانی اوہ میں چار مرتبہ اور یہ بات آئی ہے کہ آپ کی بیسد جو ہے کسی خاص قوم کسی خاص ملک کسی خاص رنگ اور نسل کے لوگوں کسی خاص قبیلے کی طرف نہیں ہے بلکہ پوری نوع انسانی کی طرف ہے قلی آئیوہ الناس امنی رسول اللہ یلیکن جمیعہ اللذی لہو ملک السماوات واللرد میں اس اللہ کا رسول ہوں جس کے لیے آسمان اور زمین کی پادشاہی ہے لا الہ الا ہوا اس کے سوا کوئی معبود نہیں یحی و یمیت وہی زندہ رکھتا ہے اور وہی موت وارد کرتا ہے فآمنوا باللہ تو ایمان لاو اللہ پر ورسولہ النبی الامی اللذی اور اس کے اس رسول پر جو نبی امی ہے اور جو یومنوا باللہ و کلماتی جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور اس کے کلام پر اس کے کلمات پر اس کی باتوں پر متبعو ہو اور اس کی پیروی کرو لال لکم تحت دون تاکہ تم ہدایت پاؤ یہ گویا کہ اعلان عام ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وہ جو بات اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ سے کہی تھی یہ اس کی اس کے مطابق میری بیرست ہوئی ہے اور اب گویا کہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ تمہید ہے تیاری ہو رہی ہے چونکہ مدینے کی طرف سفر کرنا ہے یہ صورت پہلے نازل ہو گئی ہے تاکہ وہ ذہن تیار ہو جائیں اس کے لیے کہ اب یہود کے تین بڑے بڑے قبیلے وہاں پر آباد ہیں ان سے براہ راست اب سابقہ پیش آئے گا ابھی تک براہ راست کتاب یہود سے نہیں یا بنی اسرائیل سے کوئی کتاب نہیں گفتگو ہو رہی ہے محمد الرسول اللہ سے یا اہل مکہ سے یا حضور کے وساطن سے مسلمانوں سے لیکن یہ کہ باتیں ساری وہ آ رہی ہیں جن کا اب محل جو ہے واقع واضح ہو جائے گا ہجرت کے بعد اور موسیٰ کی قوم میں یقیناً کچھ لوگ ایسے تھے امتن ایسے لوگ تھے کہ جو حق کی ہدایت دیتے تھے یہ تو نہیں ہو سکتا اتنے جلو قدر پیغنبر کہ کوئی بھی ساتھی نہ ہو ہواری نہ ہو یا بڑی اکثریت ان کی ناہنجاروں پر رہی مشتمل لیکن بہرحال ان کے ساتھ ایک جماعات ان کے ہواریین کی ان کے ساتھیوں کی ایسی قوم ان کے اندر رہی ہے قوم موسیٰ میں سے ایسی لوگ ایسی جماعت جو حق ہی کی ہدایت بھی دیتے تھے اور حق ہی کے ساتھ فیصلے بھی کرتے تھے عدل بھی کرتے تھے وَقَدْتَعْنَاهُمُ اسْرَتَعْشْرَتَ اَسْبَاتَ الْأُمَمَا اور ہم نے انہیں علیدہ علیدہ کر دیا بارہ بڑی بڑی قبیلوں کی جماعت میں اسْبَاتَ اُمَمَا بار بار جماعتیں بن گئیں علیدہ علیدہ ان کی امتیں بن گئیں علیدہ قبیلیں بن گئیں کیونکہ یہ بارہ بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے اور ان میں سے ہر ایک سے قبیلہ چلا ہے تو ابھی وہ انسان کا جو تمدلی ارتقاء جو ہے ابھی قبائلی دور میں تھا لہذا اس قبائلی نظام بھی کو اللہ تعالی نے ان کے لیے باقی رکھا چنانچہ پانی بھی جب دیا تو بارہ چشمیں تاکہ ہر قبیلے کا چشمہ علیدہ ہو اور یہ آپس میں لڑے جھگڑے نہیں ہر قبیلے کا کوئی اپنا سردار ہے اس کا اپنا نظام ہے کوئی نظام ہو گیا ہے تو وہ آپس میں اس کو حل کرنا کر سکتے ہیں لیکن اگر بیل القبائل معاملہ ہو جائے تو پھر اس کو حل کرنا جو ہے مشکل ہو جائے وَاوْهَنَا الٰا مُوسَى اِذَسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ اور ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف جبکہ پانی طلب کیا ان سے اس کی قوم نے اندرب عصاق الحجر کہ اپنے اسی اپنے اسی عصا سے اپنی لاتھی سے ضرب لگائیے چٹان پر فَمْ بَجَزَكْ مِنْحُسْنَتَا عَشْرَقْ عَيْنَا تو اس میں سے بارہ چشمیں پھوٹ بہے یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بکرہ میں قَدْ عَلِمَ كُلُّو نَاسِمْ مَشْرَوَهُ ہر قبیلے نے ہر قوم نے پہچان لیا معین کر لیا اپنے مشرب کو مشرب یہ بھی اس میں ظرف ہے پینے کی جگہ اپنا گھاٹ گھاٹ معین ہو گیا یہ چشمہ امارا یہ چشمہ ان کا یہ چشمہ ان کا ہے یہ بنیلاوی کا ہے یہ فلاں کا ہے بہنی یہودہ کا ہے وَظَلَّ اللَّهَ عَلَيْهُمُ الْغَمَامَةِ اور ہم نے ان کے اوپر سائبان عبر کا تاری کر دیا تاکہ بھوپ سے بچیں بَانْزَلَّ عَلَيْهُمُ الْمَنَّ وَسْسَلْوَا اور ہم نے ان پر من اور سلوہ کے ذریعے انہیں خوراک بہم پہنچائی اتارا ان پر ہم نے من اور سلوہ قُلُو مِنْ تَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ خَاؤُوا اُن پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق میں دی ہیں وَمَا ظَلَمُونَا اور انہوں نے کوئی ہم پر ظلم نہیں کیا ہم پر کیا ظلم کر سکتے تھے ہمارا کیا بگاڑ سکتے تھے پہلے بھی یہ الفاظ آئے ہیں قیمتیزی میں غلط ترجمہ کر گیا ہوں کہ ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا وَمَا ظَلَمْ نَا هُمْ ہوتا تو ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا وَمَا ظَلَمُونَا انہوں نے ہمارا کیا بگاڑا ہمارا کیا بگاڑ لے گئے ایک حدیث قدسی میں آتا ہے کہ میرے بندوں اگر تم سب کے سب اولین اور آخرین اور انس اور جن سب بدترین جیسے ہو سکتا ہے تم میں سے کوئی شخص ویسے بن جاؤ تب بھی میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے بھی اور تم سب کے سب اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم سب کے سب مل جاؤ اور بہترین میرے مطی بن جاؤ میرے بندگی کرنے والے بن جاؤ میرے خزانے میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا میں تو غنی ہوں تو وَمَا ظَلَمُونَا انہوں نے ہم پر کوئی ہمارا کچھ نہیں بھی گاڑا وَلَاكِنْ قَالُوْا اَنفُسَ هُمْ يَزْلِبُونَ لیکن وہ خود اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے رہے وَإِذْقِيلَ لَهُمْ اسْقُلُونَ وَإِذْقِيلَ لَهُمْ اسْقُلُونَ ہاتھِ الْقَرْيَتَ اور یاد کرو جب تن سے کہا گیا تھا کہ آباد ہو جاؤ اس بستی میں یہ جریکو عریحہ پہلا شہر فلسطین کا کہ یوشا ابن نون جوشوا ان کی سرکردگی میں جب بڑی اسرائیل نے قتال کیا ہے پھر تو یہ پہلا شہر فتح ہوا جب ان سے کہا گیا کہ اب اس میں تم رہ سکتے ہو بس جاؤ وَقُلُوْ مِنْهَا هَيْسُشَيْتُنُ اور اس میں سے جو بھی چاہو جہاں سے بھی چاہو تم کھاؤ وَقُولُوْ حِتَّةُنُ اور دیکھو استغفار کرتے رہو کہتے رہو اے اللہ ہمارے گناہ جھاڑ دے ہماری کوتائیاں ہماری جو بھی کوئی کمیاں رہ گئی ہیں ان کو پورا کر دے وَدْخُلُوْ الْبَابَ سُنْ جَدًا اور جب داخل ہو شہر کے دروازے میں تو سر جھکا کر داخل ہو تمہاری گردنیں اکڑی ہوئی نہ ہو نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِعِ آتِكُمْ ہم تمہاری جو بھی خطائیں ہیں وہ بخش دیں گے جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں فروغ گزاشتیں ہوئی ہیں ان سب سے درگودر فرمائیں گے سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اور نصرت یہ کہ وہ خطائیں معاف کر دیں گے جو ان میں سے محسن ہوگے تم میں سے انہیں تو اب اور دے گے ان کے درجات بلند کریں گے ان کو اور موچے سے موچے مراتب اتا کریں گے فَبَدَّلَلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلَلْغَيْرَلَّذِيقِنَ لَهُمْ تو بدل دیا ان میں سے جو ظالم تھے گناہگار تھے ایک ایسی بات کو کہ جو ان سے کہی گئی تھی اس کی بجائے یعنی وہ کہا گیا تھا ہِتَّتُنْ 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 ہمیں گیوں چاہیے گیوں چاہیے فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْدَ مِنَ السَّمَاءِ تو ان پر ہم نے آسمان سے ایک عذاب بھیج دیا جن لوگوں نے وہ غلط حرکت کی تھی ان پر پلیگ آئی اور وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے بِمَا قَانُوا يَزْلِمُونَ بَسَبَبْ ان کے اس ظلم کے جو انہوں نے اپنے آپ پر کیا تھا وَسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرِيَةِ اللَّتِي قَانَتْ حَادِرَةِ الْبَحَرُ اور درہ ان سے سوال کیجئے اس بستی کے بارے میں کہ جو ساحل سمندر پر تھی حادرت البحر سمندر کے کنارے پر تھی یہ اوہ صحاب سب کا واقعہ آ رہا ہے اس یادونہ اور عام طور پر خیال یہ کہ جو ایلات کی بندرگاہ ہے یہاں پر یہ واقعہ ہوا تھا اب بھی وہ ایلات کی بندرگاہ ہے 1967 میں جنگ ہوئی تھی عرب اور اسرائیل جنگ اس میں اصل میں اسی ایلات کی بندرگاہ کا گھیراؤں کر لیا تھا صدر ناصر صاحب نے بلوکیڈ آف دی ایلات پورٹ اور اس کے نتیجے میں پھر بہر زبردست حملہ کیا اچانک اسرائیل نے اور یہ کہ سہرائے سینہ بھی مصر سے ہتھیا لیا تھا گولان ہائٹس جو ہے وہ سیریا سے اس نے فتح کر لیے اور پورا مغربی کنارہ جو اردن کا جو ہے اتنا بڑا علاقہ ذرخیشترین علاقہ جو ہے فلسطین کا وہ اردن سے اس نے ہتھیا لیا تھا جس میں سے صرف سنائی پیننسلہ بھی واپس کیا گیا ہے اور یہ جو مغربی کنارے پر ان کی کوئی ایک اوٹرانومس تھی چھوٹی سی ریاست قائم کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں باقی یہ کہ گولان ہائٹس پر ابھی کوئی معاملہ نہیں ہوا تو وہی پر اسی علاق بندرگاہ پر یہ واقعہ ہوا ہے وہی پر یہ کوئی قوم مچہروں کی آباد تھی وہ سمندر کے کنارے آباد تھی جبکہ وہ سبت کے قانون میں حد سے تجاوز کرنے لگے جبکہ آتی تھی ان کی مچھلیاں ان کے پاس جس دن کہ ان کا سبت ہوتا تھا شران شران جیسے کہ نیزہ کو چلاتا ہے یعنی یہ کہ کبھی اگر آپ نے کماری میں کھڑے ہو کر دیکھا ہو تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مچھلی جو ہے وہ چھلانک مار کے اوپر آتی ہے پھر اندر چلی جاتی ہے اب ظاہر بات ہے کہ یہ اٹھکیلیاں کرتی تھی مچھلیاں اللہ تعالی نے سکھ سنس دے رکھی ہے ہیوانات کو بھی ہے انہیں پتا چل گیا تھا ہفتے کا ایک دن ایسا ہے کہ اب کوئی ہاتھ نہیں لگاتا اب وہ آ رہی ہیں اٹھکیلیاں کر رہی ہیں چھلانگیں لگا رہی ہیں یہ کھڑے ہوئے ہاتھ مدے ہوئے اس لیے کہ سبت ہے ہفتے کا دن ہے پکڑ تو نہیں سکتے تو سرعان آتے تھے جسے نیدے چل رہے ہو جس دن سبت نہیں ہوتا تھا یعنی باقی چھے دن وہ دور کہیں گہرے پانی میں چلی آتی تھی اور گہرے پانی میں جا کے مچھلیوں کا پکڑنا اس وقت تک تو انسان کے پاس آلات نہیں تھے اس طرح ہم نے انہیں آزمایا تھا ایک بڑی آزمائش میں ڈال دیا کہ دیکھیں یہ کتنے ثابت قدم رہتے ہیں شریعت کے حکم پر قائم رہتے ہیں اور فاقہ برداشت کر لیتے ہیں یا یہ کہ شریعت کے ساتھ کوئی استہزا کرتے ہیں تمسکر کرتے ہیں وَإِسْ قَالَةُ اُمَّةٌ مِّنْهُمْ یہاں بھی نوٹ کر لیجئے کہ جیسے وہاں معاملہ وَا تین حصوں میں یہ قوم تقصیم ہو گئی ایک حصہ وہ تھا جس نے اس گناہ میں حصہ نہیں لیا اور وہ منع بھی کرتا رہا کہ مت کرو دیکھو گڑھے کھو دے اور سمندر کا پانی اس میں لے آئے ساحل کے ساتھ گڑھے کھو د کر تو اس کے ساتھ مچھلی ابھی آ گئی باپسی کا راشتہ کر دی ہے بند مچھلی کو ہاتھ نہیں لگایا ہفتے کو اتوار کو جا کے مچھلی پگڑ لی تو فائدہ کیا ہوا اصل میں ہفتے کا قانون تو یہ تھا کہ ہفتے کا دن تم لگاؤ اللہ کی یاد میں ذکر میں عبادت میں تورات پڑھو پڑھاؤ سیکھو سیکھاؤ چھے دن تم کام کرو دنیا کا اپنی معاش کا ساتھ مہ دن تم فارغ رکھو اللہ کے لیے دین کے لیے لیکن جب وہ گڑھے کھو دنے میں دن صرف ہو گیا تو جاہے مچھلی پگڑی یا نہیں پگڑی تو جو اصل روح تھا روح تھی اس حکم کی وہ تو ختم ہو گئی تو یہ ہے کہ جس میں انہوں نے استہزا کیا گویا کے شریعت کا مضاق پڑھایا اب ایک تو وہ تھے جنہوں نے نہ تو اس ضرم میں حصہ لیا اور وہ منع بھی کرتے رہے ایک وہ تھے کہ جو حصہ تو نہیں لیا جرم میں لیکن منع نہیں کرتے تھے خاموش لاتے تھے تیسرے وہ تھے کہ جو جرم کے اندر باقاعدہ جری ہو کر وہ حصہ لے رہے تھے تو اب جو لوگ منع کر رہے تھے ان سے انہوں نے کہا جو منع نہیں کر رہے تھے جو خود بھی نہیں کر رہے تھے لیکن منع بھی نہیں کر رہے تھے اس قالت امت جب کہا مسترمیانی تپنے منہم المسے لِمَ تَعِذُونَ قَوْمًا إِلَّهُ مُحْلِكُمْ کیوں وہ آس کر رہے ہیں ان لوگوں کو کیوں اپنے آپ کو حلکان کرتے ہو کہہ کہہ کہ تم اور نہیں ملکر کا فریضہ سر انجاب دے دے کہ تھک گئے ہو یہ قوم اب ماننے والی نہیں ہے اللہ اس کو حلات کر کے رہے گا لِمَ تَعِذُونَ قَوْمًا إِلَّهُ مُحْلِكُمْ اَوْ مُعَذِبُهُمْ عَذَابًا شَدیدًا یا انہیں پھر عذاب دے گا بہت سخت عذاب قالو اب یہ جواب کن کی طرف سے ہے جو خود بھی بچے ہوئے تھے گناہ سے روک بھی رہے تھے اپنی امکانی حد پر کہ خدا کیلئے باز آ جاؤ یا شریعت کا استعظار نہ کرو مذاک نہ اڑاؤ قالو مَعذَلَتُنِ اللَّا رَبَّكُمْ انہوں نے کہا کم سے کم اپنے رب کے ہاں ہم عذر تو پیش کر سکیں گے کہ اے پروردگار ہم آخری وقت تک انہیں روکتے رہے ہم نہیں ان الملکر کا فرض اور انجام دیتے رہے ہم نے اپنی بات نہیں چھوڑی ہم نہ صرف یہ کہ اس گناہ سے خود بچے رہے بلکہ ان گناہگاروں کو بھی روکتے رہے وَلَا اللَّهُمْ يَتَّقُونُ اور یہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے اور کیا پتہ ہو سکتا ہے ان میں تقویٰ پیدا ہو جائے کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کسی ایک بندے کی سمجھ میں آ جائے کوئی ایک شخص طائب ہو جائے تو جیسا کہ حضور کی حدیث حضرت علی سے خطاب کر کے آپ نے فرمایا لَا يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرُ لَكَ بِنْ هُمْرِ النَّعْمِ اگر اللہ تمہارے ذریعے سے ایک شخص کو بھی ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لئے سرخ اونٹوں سے بڑھ کر دولت ہے تو اگر ایک بھی بچ جائے لَا اللَّهُ يَتَّقُونُ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ تو پھر جب انہوں نے نظرانداز کر دیا اس نصیحت کو جو نے کی جا رہی تھی یعنی لگے رہے اپنے اس جرم کی اندر اَنْجَئِنَا الَّذِينَ يَلْحَوْنَا نِسُوا ہم نے بچا لیا ان کو جو کے بدی سے روکتے تھے عذاب سے بچے ہیں صرف وہ جو بدی سے روکتے تھے وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعْذَابٍ بَعِيْسِمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ اور پکڑ لیا ہم نے ان کو کہ جو اس ظلم میں گناہ میں اور شریعت کا استعداد کرنے میں کہ جو مجرم تھے ان کو ایک بہت برے عذاب میں پکڑا ان کی اس ناہنجاری کی وجہ سے سرکشی کی وجہ سے نافرمانی کی وجہ سے فَلَمَّا عَتَوَ أَمَّا نُحُونَ جب وہ بڑھ گئے بہت ہی آگے بڑھ گئے ان چیزوں میں جن سے ان کو روکا گیا تھا قُلْنَا لَهُمْ كُونُ قِرَدَتًا خَاسِئِنَ تو ہم نے کہہ دیا کہ اب ہو جاؤ بندر زلیل بندروں کی شکل میں ان کی صورتیں جو ہیں وہ تبدیل کر دی گئی یہ ہے وہ مکمل واقعات جس کا حوالہ اس سے پہلے کئی بار آ چکا ہے سب سے پہلے سورہ بقرہ میں بھی آیا تھا اس کی تفصیل یہاں آگئی ہے بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر حکیم